بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے باروں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط علی عمری اور صحف الرحمن کی جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین پروگرام کی معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلیفون کے ذریعے آپ سامین کے سوالات وصول کے جائیں گے پھر آج کی دعا نشر ہوگی دعا کے بقی حصہ لیں گے اور اس کے بعد اسیم ایس پر آنے والے سوال لیا جائے گا پھر آج کے سوالات کے جوابات دی جائیں گے ایس ایس ٹلی نمبر ہے نائن ٹو زیرو ایٹ زیرو جبکہ ٹیلیفون نمبر ہیں ڈبل فور ون تھری ون ٹو ایٹ زیرو اور ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو ڈبل نائن ہم ابھی پروگرام کی افتداء میں ہی زیادہ سے زیادہ سوالات لینے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کی پہلی کال اچیو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر الحمدللہ جی محترم کیا اس میں گنامی ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میرا تقریباً سر یہ تقریباً چالیس دن پہلے میری وائیپ کی ڈیٹ ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا الْإِلَيْهِ رَاجَونَ ادھر میرے چھوٹے بچے ہیں تو میرے سپنے آ رہے ہیں تو مجھے محمد صاحب سے جونا ایک وظیفہ بتانے کی کہ مجھے ایک وظیفہ بڑائے کہ میں اس کو جونا ذکر کروں کہ بس وہ میرے جتے اور دماغ سے بس نکل جائے سپنے میں آپ کے خوابوں میں آتی ہیں محترمہ جی خوابوں میں آتی ہیں اور مجھے بچے بھی بچے تو ویسے بھی یاد آتی ہے لیکن وہ سپنے میں بھی آتی ہے اس کی دکھت اس کی میری وائف ہے اس کی میری جہنے اللہ تول گنتی کیونکہ میں ڈریونگ کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے ایک ایسا وظیفہ بتائے کہ میں اس کو کرتا ہوں بس میرے جن سے وہ نکل جائے اللہ کرے نام بتانا چاہیں گے بھئے اپنا جی جی میرا نام عطا محمد صاحب عطا بھئی اور کوئی سوال ہے نہیں نہیں بس شکریہ اللہ جزا خیر دے بارک اللہ فکرم جی انشاءاللہ جواب آئے گا بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ فی امان اللہ جی اور اگری کول لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام رحمت اللہ و برکاتہ جی مہترم کیا نام ہے جفر عالم ہے جفر عالم صاحب کیا سوال ہے جی میرا سوال دو ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر مغرب کا نماز چھوٹ گیا ہے تو یہ ساگر ٹائم میں پہنچیں گے تو پہلے کم سو نماز پڑھیں گے اچھا اگر آپ عشاء کی نماز میں پہنچے ہیں تو ابھی جماعت ابھی نہیں ہوئی تو آپ کے ٹائم ہے مغرب کی نماز پڑھ اتنا ٹائم ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ سکیں جی آپ دونوں بتا جئے دی اگر جماعت اور آگو اس ٹائم میں پہنچیں گے تو اور پہلے پہنچیں گے تو اچھی بار دی یہ میرا روم پارٹنرز کا شب کا اسے سوال انشاءاللہ جواب آئے گا دوسرا سوال کیا ہے جفر عالم جی دوسرا سوال یہی ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت پہلے پڑھ سکتے ہیں جیسے اشر کا نماز آئے اس سے پہلے اگر ہم کو کہیں جانے کا تو پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی اور آپ زہر کے وقت زہر سے پہلے زہر کے بعد جانا چاہتے ہیں ہاں زہر کا نماز تو پڑھ لی ہے زہر کی پڑھ لی اس کے بعد آپ نکلنا چاہتے ہیں آثر کا امکانہ کے چھوڑ جائے گا آثر کا تو اس کے زہر کے ساتھ اثر بھی پڑھ لیں انشاءاللہ جواب آئے گا بہت شکریہ آپ کا بھئی فی امان اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دی امان اللہ سلام ہمارے ایک سوال ہے کہ ایک آدمی جوہیں ریسٹورین میں کام کرتے ہیں جی بھئی جوہیں ریسٹورین میں کام کرتے ہیں لیکن مثال کے طور پر ایک برگر ہے اس کا قیمت جوہیں دیس ریالے لیکن جو آدمی کام کرتے ہیں وہ پانچ ریال دس ریال میں ہم کو دیتا ہے یہ گناہ ہے کہ گناہ نہیں ہے لیکن وہ ایک دفعہ دوبارہ بتا ہے میں سمجھ نہیں پایا سوال کہ ریسٹورین میں کام کرتے ہیں کچھ صاحب تو پانچ ریال ایک آدمی ریسٹورین میں کام کرتے ہیں لیکن وہ ریسٹورین میں جب تم اندر جائے گا لیکن اس کا مثال کے طور پر ایک برگر کا قیمت جوہیں نا وہ بیس ریال ہے جی بھئی وہ جو ڈرائیور ہے وہ ہم کو پانچ یا دس ریال میں دیتا ہے وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے بس یہی سوال ہے اچھی بات تو وہ جو ڈرائیور ہے وہ ریسٹورین میں کام کرتا ہے وہ ریسٹورین میں کام کرتے ہیں لیکن وہ جب باہر جوئے نہ لگا مثال کے طور پر جب اندر جاتے ہیں تو بیس ریال ہے جب ہم اس کے ساتھ جب خریدتے ہیں تو وہ پانچ دس ریال میں ملتے ہیں لیکن کام اس میں کرتے ہیں وہ ڈرائیور اچھی بات ہے تو اس کو ریائت ملتی ہوگی پتہ نہیں یا چوری کرتے ہیں کچھ آپ کو اندازہ ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ چوری کرتے ہیں نہیں کرتے اس کا منیجر اس کے ساتھ جوٹتے ہیں نہیں جوٹتے لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے اس لئے ہم اچھی بات اچھی بات ہے انشاءاللہ جو بھائی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی بھائی علیکم السلام بھائی وبرکاتہ جی مہترم کیا نام ہے میرے نام غلام شریف خان ہے احمد صاحب غلام شریف خان صاحب سوال بتا دیں گے جی جی ایک سوال تھا مجھے بہت دینوں سے پوچھنا تھا میں عمرے کیلئے گیا تھا پہلا عمرہ کیا میں نے دی بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے دوسرے عمرے کی ٹیمپے جب وہ یہ حجر اصفت کو جو عمرہ کر کے حجر اصفت کو جو چونتے ہیں دی بھائی تو میں نے کیا کیا اس کو اس حالت میں ناچومیں مطلب احران کی حالت میں ناچومنے کے ایکام دے مطلب ایکام نہیں مطلب ایسا فضایا تھا کہ وہاں پہ وہاں پہ ایت لگا ہوتا ہے اگر آپ احرام کے حالات میں چومیں گے تو آپ کوئی دم لازم ہو جائے گا تو یہ میں پوچھنا تھا مجھے دم لازم ہوا اس وقت میں میرے دوسرے عمرے کے دوران میں نے چوما تھا احرام کی حالات میں باہر نکانے سے پہلے تو یہ مجھے پوچھنا تھا آپ میری بات سمجھ گئے میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں جی بھائی الحمدللہ آپ نے چونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ آپ احرام کی حالت میں تھے اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے تو آپ نے جو حجر اصد کو اس کا بوسہ لیا تو حجر اصد کے اوپر انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی تو وہ خوشبو آپ کے ہوتوں کو لگ گئی اس لیے آپ کے اوپر دم تو نہیں واجب ہوگی جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی مگر وہاں پہ خوشبو نہیں دی میں جب چوما تھا مجھے محسوس بھی نہیں ہوئی اچھا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوئی بارک اللہ فیکم جی وعلیکم السلام ورسول اللہ برکاتہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی صحب ایمان بھائی میں ندیم خان بولتا ہوں ندیم خان صاحب خوش آمدید جی مفتی صاحب کوئی میرا سلام علیکم السلام صحب بھائی میرے دو سوال ہیں ضرور ایک سوال تو یہ ہے کہ کوئی خواب آتا ہے جیسے کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے گلتی ہو جاتا ہے کبھی کبھی پتن چلتا ہے آدمی کام کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہے لیکن وہ گناہ مطلب اللہ تعالیٰ سے کوئی خواب دکھاتا ہے اس کے اندر یہ خواب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس خواب سے خواب کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یہ آپ کو جی جی آپ کو اس کا پتنیر معلوم نہیں کہ آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں جی بھئی جی تو یہ جو خواب کہنا یہ خواب کہنا کیا اللہ کی طرف سے کیا ہے پوچھ رہوں کی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کیا نسان کیا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کرنا چاہتا ہے کیا نہیں یہ اللہ تعالیٰ اس سے کرنا چاہتا ہے کیا ہے انشاءاللہ دوسرا سوال کیا ہے نظر بھئی جی میرا دوسرا سوال ہے کیا ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو جیسے گسل کراتے رہتے ہیں جی تو گسل کراتے ہیں اس کا خون جاری رہتا ہے پورا خون مطلب بند نہیں ہوتا اس کا خون ہے نا دوسرا سوال ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی کا پرویم ہوتا ہے اس کو نلی دیا جاتا ہے کچھ ایسا ہو جا ہے یا کسی کا ایسا تھا کسی کا پرویم ہوتا ہے اس کے مو سے نلکی دال گیا مطلب 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 میرے دیا نا دوسرا یا کسی کو ایک سخت ایسا ہے کی اس کو سوٹ کیا گیا تھا لیکن اپنیٹ ہو چکا تھا وہ اپنیٹ ہو چکا تھا وہ اپنیٹ ہو چکا تھا جا ہم پورے بلد چکے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہے وہ بلد بلد ہی بلد آتا اس کے اندر سے بلد آنا گسل بھی کرا دیا پھر وہ رک گیا پھر لیکن جیسے ہی اس کو کفن میں کیا پھر کفن میں بلد آنے لگا تو یہ صحیح ہے کہ اس کو پھر دوبارہ گسل کرانا چاہیے کیا ہے اس کے بارے میں اچھی بات ہے انشاءاللہ جا بھائے گا انشاءاللہ جا بھائے گا بھائی بہت شکریہ آپ کا بارک اللہ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے بھائی آمین آپ کے گھدت اللہ آپ کو سلامت رکھیں سب کے لئے سلامتی اسلام علیکم ورحمت اللہ چلیے اب ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف بلکہ دعا کیا جو ہم اس کے کئی حصے پیش کر چکے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے بلکہ ترمیدی کی ایک روایت ہے حضرت خالد ابن عبی عمران اس کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہے اور مجلس کے اختتام پر آپ یہ دعا نہ پڑھیں جو آج کل ہم یاد کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول تھا کہ وہ مجلس کے اختتام پر یہ مجلس میں یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بيننا وبین معسیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللہم امتعنا بیسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا وجعل هلوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا یہ حصہ ہے جو آج ہم یاد کر رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مُصیبتنا في دیننا وَلَا تَجْعَلِ الدُنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اتنا حصہ آج کا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصیبتنا في دیننا وَلَا تَجْعَلِ الدُنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اس میں اردو میں بھی ہم ایک لفظ اسوال کرتے ہیں مصیبت جب کوئی پریشانی دکھ آتا ہے تو ہم اس کو کہتا ہے یہ مصیبت آگئی یا مصیبت ہے یہاں مصیبت کے شگار ہوگی یہ اصل میار بھی اسے لیا گیا ہے جب آپ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تخلیر پہنچتی ہے چوٹ لگتی ہے زخم آتا ہے یہ سارے اس کے لئے اصابہ کے لفظ اسمال کیا جاتا ہے تو وہیں سے یہاں پر یہ منفی معنوں میں آتا ہے عام طور پر وَلَا تَجْعَلْ مُصِبَتَنَا تُو ہماری بدبختی کو ہماری کسی مصیبت کو دین میں نہ آنے دینا دین کے معاملے میں ہم کسی مصیبت کے کسی سخت آزمائش کی شکار نہ ہو جائیں ایسی آزمائش کے اس میں ہماری کوتاہیاں دین کے معاملے میں ہونے لگیں ہم نماز چھوڑ دیں نماز نہ پڑھیں یا اور کوئی جمعہ داری ہے جو اسلامی نحاظ سے ہم اس کی پابندی نہ کریں اللہ کا ذکر نہ کریں اللہ کو یاد کر نہ چھوڑ دیں دعا نہ مانگیں اور اس طرح کے بے شمار کوتاہیاں ہو سکتی ہیں تو یہ دین میں مصیبت کہلاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی کوئی صورتحال میرے دین کے معاملے میں نہ آنے پائے کہ میں کوتاہیاں کرنے لگوں اور میں دین سے دور ہو جاؤں اور دین کے معاملے میں میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں وَلَا تَجْعَلِدْ دُنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس دنیا دنیا کرتے رہے ہو پیسہ اوہ کیا ہو فلان سے لینا اس طرح بھی کمانا اس طرح بھی لے سکتے اس طرح بھی اور یہ تو میرے ہاتھ نہیں آیا اچھا میں اب ایسا کرتا ہوں میں یہ کروں بس دنیا کے معاملے میں ہماری ساری تگو دور رہے اور ہم اسی میں لگ جائیں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ یہ میری دنیا کو میرے لیے اتنا بڑا اہم نہ بنا دینا کہ میں بس اسی میں گم ہو کے رہ جاؤں اور اسی کی پریشانی میں لگا رہوں وَلَا تَجْعَلِدْ دُنْيَا اَكْبَرَ حَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِنَا علم کی انتہا میری بس دنیا پہ یہ ختم ہو جائے میری میری علم معارفت یا میرا نالج میری معلومات وہ ساری کے ساری بس دنیاوی ہوں یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی خود بھی مانگی یہ دعا اور ہمیں بھی بتایا کہ تم بھی مانگو اور ہر مجلس میں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اس دعا کو جو کہ آج کل ہم یاد کرے اور اللہ کرے کہ ہمارے سامین کی اکثریت کو سب کو یاد ہو جائے لیکن اکثریت کو کہ رہو تو پھر بہت زیادہ متوقع ہے کہ یاد کر لے گی سامین مولانا آج کے اس حصے کے بارے میں اپنے کچھ خیالات سے آگاہ فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب بھائی مسکورہ دعا کے بارے میں مزید الفاظ استعمال کرنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں یعنی اور کہیں یعنی کوتا ہی نہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ ماشاءاللہ جو باتیں آپ نے پیش کی واقعی جو ہیں دعا کے الفاظ بھی ہیں ان کے معنی بھی ہیں اور ان کی وضاحت بھی ہیں اور ان کے بارے میں ترقیب بھی ہیں تو یہ سب چیزیں چونکہ جمع ہو چکی ہیں تو مزید تفصیل کی ضرورت نہیں رہے گی البتہ ہے یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ دعا یاد کرنے کے لیے ہر پروگرام برابر پابندی سے سنتے رہیں اور اگر آپ نٹ کے ذریعے جو حضرات سن رہے ہیں بھائی بہن تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ الفاظ شروع کے الفاظ ڈالیں گے تو خود بخود جو ہے وہ الفاظ انٹرنیٹ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ ان کے ذریعے بھی دہرہ سکتے ہیں لکھے ہوئے بھی الفاظ آئیں گے پھر جو ہے ریکارڈن الفاظ بھی آتے ہیں جو وائس میں بھی جو ہیں تو آپ کسی بھی طرح جو ہے آپ سن کر ان کو یاد کر کے کچھ دن دہرہ تو خود بخود جو ہے انشاءاللہ یہ الفاظ زبان پہ آ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے بغیر دیکھیں بھی ان الفاظ کو نمازوں کے بعد یا پھر کبھی بھی اڑتے بڑھتے چلتے پھرتے انشاءاللہ دہرہ سکتے ہیں اور ان الفاظ سے اس دعا کے برکت سے بھرپور استفادہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اللہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازہ جس میں انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہئے اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کے طرف سوال ہے ٹوئنٹی نمبر سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جانے کے وقت یا جانے کے لئے اللہ اکبر کہنا چاہئے ہمیں بھی جس ہے بھائی ہاں جی جس ہے بھائی یعنی مختدی حضرات جو ہوں گے امام کے پیچھے کیا وہ حضرات بھی امام کی طرح اللہ اکبر وغیرہ کہیں گے کہ نہیں اس کے بارے میں صاحب بھائی کچھ وضاحت ہم پیش کریں گے لیکن دلائل کی تفصیل نہیں پیش کریں گے کیونکہ اس میں وقت جو ہے پورے پروگرام کا وقت جو ہے وہ چلا جائے گا اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کیونکہ دلائل مستند ہیں تو جن کو تحقیق چاہے تو تحقیق جو ہے وہ جا کے کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ مقتدی جو ہے کبھی بھی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے جو ہے تکبیرات نہ کہیں کیونکہ اس کے وجہ سے دوسرے جو حضرات ہیں تو ان کو جو ہے خلل ہوتا ہے اور وہ دعا وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے اس میں یعنی خلل اندازی ہونے کے وجہ سے جو ہے پست آواز میں تکبیرات کہیں یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا پھر مقتدی ہوں ان میں دو اذکار ایسے ہیں وہ جو کہ سب کے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں ان میں سے ہے پہلے تکبیر تحریم اللہ اکبر کہنا اور آخر میں سلام پھیننا یہ دونوں فرائض میں شامل ہیں امام صاحب ہوں اکیلہ پڑھ رہا ہو مقتدی ہو سب کے سب جو ہے ان کو ادا کریں گے اب آتی ہے بات جو باقی تکبیرات جو ہیں جو جیسے رکو میں جانے سے پہلے سجدے میں جانے کے لیے سجدے سے اٹھنے کے لیے ان کے بارے میں جو ہے مقتدی بھی امام صاحب کی طرح ہی تکبیرات کہیں گے لیکن کیا ہے تکبیرات کہنا واجب ہے یا سنت ہے اس کے بارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت معقدہ ہے یعنی افضل ہے اس پر عمل کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا لیکن امام صاحب انچی آواز سے کہیں گے تاکہ مقتدی ان کے اختیداء کریں اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ پست آواز میں کہیں گے لیکن جو ہمبلی علماء کہتے ہیں اس ابن عسیمین وغیرہ کی بھی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو تکبیرات ہیں وہ امام صاحب کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی سب کے لیے واجبات میں یہ شمار ہوتے ہیں واجب کا مطلب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو سجدے سے ہو جو ہے لازمی ہوتا ہے اب یہاں پر صحبہ یک اور بات آکی رکتی ہے وہ ہے مقتدی کیا کہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ امام صاحب صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہیں یہ ایک قول ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خاص طور پر البانی رحمہ اللہ جن کے تحقیق میں ہمیں اتمنان ہیں کہ امام صاحب بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں مقتدی بھی کہیں اور امام صاحب بھی ربنا ولک الحمد کہیں مقتدی بھی ربنا ولک الحمد کہیں جیسا کہ دلائل کی روشنے میں یہ بات جو ہے زیادہ راج سمجھ میں آتی ہے جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور اب آتے ہیں ٹیلی فون پر موصول ہونے والے سوالات کی طرف اور گدشتہ حلقے میں تین سوال بچ گئے تھے اطدا ان سے کریں گے ندیم خان صاحب کا سوال تھا کہ کسی کاروبار کے سنسلے میں کسی آدمی کو پارٹنر بنایا اور ایک سال کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا جو پیسہ اس نے جو لگایا ہے وہ اس نے سود پر لیا ہوا ہے اس سے کیا اس کاروبار کو ختم کرنا چاہیے کہ اس کے پیسے سود کے تھے یا کوئی راستہ ہے کہ اس کو باہر لکھا جائے اس صحبہ اس کے بارے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے خاص طور پر اسلام کے علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے اور دیگر دلائل کی روشنے میں کہیں گے کہ سودی لیندین سے دین اسلام نے منع کیا ہے سورة البخرہ میں واضح کیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وذر وذر وذروا ما بقی من الربا انکنتم مؤمنین اور اسی طرح وحل اللہ البیع وحرم الربا اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث جو مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ سود کے لیندین کے سسلے میں سود کھانے والا اور کھلانے والا اور گواہی دینے والے لکھنے والے سب کے سب جو ہے گناہ میں برابر شریک و شامل لہیں گے ان دلائل کی روشنی میں علماء نے مطلق طور پر سودی لیندین سے منع کیا ہے اب آتی حباس سے ایک تو ہوتا ہے سود پر مال دے کر سود کے ذریعے مال کماتا ہے تو جو سود کا جو مال ہے وہ تو اس کا حرام ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جو سود پر جس نے قرض لیا ہے اور وہ جو ہے سود کے طور پر جس نے قرض دیا اس کو سود دیتا ہے تو یہ بندہ جو ہے مظلوم ہے لیکن اس کو گنے گار اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ سودی لیندین میں حصے دار بن کر جو ہے سودی کاروار کرنے والے کی مدد کرتا ہے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اللہ کے مجبوری ہو تو پھر یہ معاملہ مستثناء قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر بخاری المستمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ ان دونوں سے یہ بات مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تب جو ہے لوگوں کو یہ پتا چلا بلکہ یہ بات پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی زراہ جو ہے ایک یہودی کے پاس جو ہے آپ نے رہن گریوی کے طور پر رکھوایا تھا اور اس سے جو ہے تیس سا جو ہے اناج جو آپ نے قرض کے طور پر لیا تاکہ آپ کا اور آپ کی بیویوں کا جو ہے وہ گزارہ ہو سکیں تو یہاں پر آپ نے یہودی سے قرض لیا حالانکہ یہودی سودی لیندین سودی کاروبار کرتے تھے اور سود کھاتے تھے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے لیندین کا برطاو کیا ایک بات تو یہ ہو گئی اب دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ جن صاحب نے اس طرح جو ہے سودی بینک سے قرض لیا ہوا ہے ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے یعنی اپنے آپ کو مظلوم بنائے کیونکہ مال لیا ہے اور سود کے طور پر مال جو ہے بینک کو پیش کر رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں تو اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جائز تو ہے لیکن تقوی کے خلاف ہے کیونکہ سودی بینک کے ساتھ تعاون کرنا یہ کام غلط ہے اور سودی لیندین میں جو ہے حصہ دار بننا گناہ کا کام ہے تو ان کی یہ تجارت جو ہے جائز ہوگی اس سے جو بھی منافع ملے گا ان کے لئے جائز ہوگا ان کے پارٹنر کے لئے بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرنا جائز ہوگا لیکن یہ افضل نہیں ہوگا یہ ٹھیک نہیں رہے گا تو کیونکہ اس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور وہ صاحب بینک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو آپ دونوں مل کر اس مسئلے کو آپس میں حل کر لیں اور تقویہ کا تقاظہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ یہ طریقہ چھوڑیے اور اگر کوئی اور شخص جو آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو تیسرا فرد ایسا مل جائے جو ان دونوں کے ساتھ مل کر جو دوسرے ساتھ ہیں ان کی مدد اس طرح کرے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے لیکن وہ قرض بغیر سوت کے اگر دینا چاہتے ہوں وہ ان کے ساتھ ان کو شامل کر لیں یا پھر ایسا کوئی تاریخہ نکالے کہ جو اسلامی بینک سے ان کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں کو کوئی مدد مل جائے مدد کا مطلب وہ قرض آپ کو دے دیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گے تو جو ہے اس طرح آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی تجارت میں جو ہے آپ کو جو منافع حاصل ہوگا اور جائز ہونے کے باوجود علماء کی تحقیق ہے کہ اس سے بچنا آپ کے لئے بہتر رہے گا کیونکہ شک و شبے کا معاملہ تقویہ کی خلاف یہ بات مناسب نہیں ہے جسے بھائی جزاک اللہ خیران اور ملنہ اس پہلو بھی بتا دیا جائے کہ دولٹوں کا انداز میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کاروبار کو ترک کر دیں کیونکہ اس میں اس بندے نے رحم جو لی تھی وہ سعود کی تھی اس کی کیا مجبوری تھی اگر آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہو اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے اور اس وقت اس کی کیا صورت اگر آپ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ بچارہ تنہائے رہ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھر کہی اور صورت کی طرح جائے تو آپ اس کو اس بڑی مصیبت جانے سے پہلے خود ہی اس کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ اس کاروبار کو اتنی جلدی نہ توڑیے یہ تقویٰ کو اتنا بھی زیادہ ہوئی نہ کیجئے کہ وہ اس کے لیے یا آپ کے لیے کوئی مصیبت بن جائے کیونکہ ٹھیک ہے جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچنا چاہیے لیکن کوئی ایسا ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد پھر اور زیادہ مسائل بن جائیں اور اور زیادہ مصیبتیں پڑ جائیں اور دین سے دوری اور راستے نکلائیں اس سے بھی بچنا چاہیے جی صاحب ہے آپ کے الفاظ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ جب دو ضرر ہوں تو ان میں خفیف ضرر کو اپنایا جائے گا تاکہ بڑی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکے تو شاید آپ کا اشارہ ادھر ہی لگ رہا ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ملنا اقبال الدین صاحب کا سوال یہ تھا کہ بدت کیا ہوتی ہے اور علماء بیدت پھیلاتے بھی ہیں تو کیا بیدت والے یا بیدت یہ عالم کی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھنی جائز ہے اس سے بھی بیدت کے بارے میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا بخاری اور مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا حذا ما لیسا منہ فہو رد یا پھر کہ کوئی ایسا کام کرے کوئی شخص جس کی دلیل یا بنیاد ہماری شریعت پہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کام اور وہ شخص دونوں مردود ہوں گے تو اس طرح عبیدت دین کے نام پر دین میں ثواب کی نیت سے کوئی بندہ کرتا ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث سے نہ ہو تو پھر یہ عبیدت ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پھر اس کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ فلان شخص بیداتی عالم ہے بیداتی شخص ہے تو اس کے پیچھے جان بجھ کے کیوں نماز آپ پڑھتے ہیں علماء نے پھر عبادت بھی پیش کے سب ہے کہ بیدات کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہوتی ہے بیدات مکفرہ دوسری ہوتی ہے بیدات غیر مکفرہ تو جو بڑی بیدات اسی ہوتی ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں اور وہ بیدات جو کہ چھوٹی ہوتی ہے جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز اپنے جگہ صحیح ہوگی جہاں تک اس کی نماز کا معاملہ تو پھر وہ اللہ کے اختیار کی بات رہے گی تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح اگر کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بیدات مکفرہ اس کے پاس نہیں یعنی شرکہ ارتکا وغیرہ وہ نہیں کرتا ہے اس کی پیچھا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہیں اس کے پاس صحیح موصف گدشتہ جو ہے بہت زیادہ جذبات میں آگئے تھے کہ لوگ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں صحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دعا کے بارے میں ترغیب دی ہے نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو میں خالی کیسے واپس کروں تو دعا کی ترغیب دی گئی ہے اب نمازوں کے بعد دعا کرنے کے بارے میں جو ہے جو حدیث ہمیں ملتی ہے ترمیزی میں ابو امامہ سے کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دعا کو خبول کرتا ہے جو نمازوں کے بعد فرد نمازوں کے بعد کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک فضیلت وارد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے جیسے ام سلم کے گھر پہ تشریف لے گئے حضرت انس کے لئے پیارے نبی نے جو ہے یعنی سنت نماز کے بعد دعا کی اسی طرح طفیل بن عمر نے آ کر یمن والوں کے بارے میں کہا کہ آپ دوس کے بارے میں بددعا کریں نبی کریم نے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی تو ہاتھوں کو اٹھانا دعا کرنا یہ بار بار نبی کریم سے ثابت ہے اب اس کے بعد ہم اسی لئے امام بخاری اور حافظ ابن حجر ان کی تحقیق یہ ہے کہ فرد نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ مستحب اور ثابت ہے لیکن اس میں ابن تیمیہ ابن القیم وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ فرد نمازوں کے بعد دعا کرنا پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے تو یہ علماء کے مختلف اخوال پائے جاتے ہیں لیکن اگر اس طرح ہم لوگوں کو منع کرتے رہیں گے کہ دعا ہی نہ کرے تو کبھی بھی دعا کرنے کے لئے آپ کو ثبوت نہیں ملے گا نماز سے پہلے نماز کے بعد گاڑی میں بستر پہ کہیں گے کہ یہاں نبی نے دعا نہیں کی تو چونکہ اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے نبی کریم نے ترغیب دی ہے عمل کیا ہے دعا کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن صحیح بھائی جس بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ فرد نمازوں کے بعد دعا کو یعنی امام کے ساتھ اجتماعی دعا کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح لوگ کے پاس عادت پڑ چکی ہے عوام الناس سے سمجھتے ہیں کہ ہم کو دعا نہیں آتی اور امام صاحب کو دعا آتی ہے وہ دعا کرتے ہم آمین کہتے ہیں تو اس طرح ایک عادت پڑی ہوئی ہے جو کہ مناسب نہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ علماء جعور اہمہ خطبہ جو ہیں ان کو چاہے کے لوگوں کو بتا دیے کہ دعا ہم جو کرتے ہیں اجتماعی دعا یہ صرف آپ لوگوں کو دعا کی عادت ڈالنے کے لئے دعا کی الفہ دعا کی الفہ سکھانے کے لئے وانا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز کا حصہ نہیں اجتماعی دعا کے بغیر بلکہ فرد نماز کے بعد دعا کے بغیر بھی نماز مکمل ہوگی صحیح ہوگی انشاءاللہ قابل قبول ہوگی اسی لئے اگر کبھی کبھی تعلیم کے طور پر کوئی امام صاحب دعا کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں وانا پابندی سے کرنا یعنی ہمیشہ ضروری سمجھنا نماز کا حصہ سمجھنا اس کے بغیر یعنی وہاں سے نہ اٹنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن صاحب مصوف گدشتہ اتنے زیادہ وہ ناراض ہو رہے تھے جیسے یعنی مسلمان ابو جہل سے ابو لہب سے ناراض ہوتے ہیں اتنا غصہ وہ ان پہ اتار رہے تھے جو اس طرح نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں تو بیرحال اس طرح کا مسلسل عمل چونکہ پیارے نبی سے ثابت نہیں ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح علماء پابندی نہ کریں ہمیشہ پابندی کے ساتھ لیکن اگر تعلیم کے طور پر کبھی کبھی یاد دیہانی کے طور پر کبھی کبھی کر لیا جاتا ہے کوئی حرج نہیں اور امت کے بارے میں اتنا سخت رویہ اسی باتوں کے بارے میں سخت رویہ اختیار نہ کریں بہت سارے ایسے معاملات دنیا میں چلنے کفر ہے شرک ہے الحاد ہے زندقی ہے بے دین اسلام کی عداوت جو چل رہی ہیں تو ان کے بارے میں اپنے سخت جذبات رکھی آپ وہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا حکمہ اور معزہ حسنا وہاں پر حکمت کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ لوگوں کو آپ دین کی طرف بلائیں اتنے سخت جذبات جو ہے یا رکھنا یہاں پہ شاید غیر مناسب لگ رہا تھا جیسے بھائی جزاکون دعو خیر مرنہ ایک بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک والدین صاحب کا تعلق لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے ہیں اگر پاکستان سے ہیں تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی آبادی کی اکثریت نماز پڑھتی ہی نہیں ہے چلی ایک کسی بہانی مسجد آگئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ نہیں دیں اگر صرف اس بھی راپر کے چونکہ یہ مولی صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد انہیں باجمات دعا مانگتے ہیں آپ اسے مسجد سے نکال دیں گے تو وہ تھوڑا برداز کر لینا چاہئے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے اس میں ان جو پچاس ساٹھ ستر جتنی بھی افراد نماز پڑھ رہے ہیں اس کی دعا قبول کر رہے ہیں تو ساتھ میں ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اس کا پوزیٹیو پہلو اگر آپ اس نے دیکھ لیں تو اس کو کسی حد تک بردازت کیا جا سکتا ہے ہے یہ غلط غلط اس معلومے میں ہے کہ اس کی کوئی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے گناہ کا کام نہیں ہے اللہ کے رسول نے دعا مانگنی کی ترغیب دی کسی وقت بھی دعا مانگے جب بھی مانگ لیں یہاں پر ایک مولی صاحب تھے ہمارے علاقے میں پہلے جس مہلے میں رہتے تھے وہ اگر کوئی صاحب نماز کے بعد ویسی دعا مانگ رہے ہیں تو وہ آکر ان کے ہاتھ اُلٹے کر دیں کہتے ہیں نہیں یہ اس کا ثبوت نہیں بجھے ہر جگہ کا ثبوت نہیں ضروری نہیں ہے جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو تو انفیادی طور پر دعا مانگنی چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے البتہ نمازوں میں دعا مانگنی کا جو ہے اس کا احتمام ضرور کیا جانا چاہیے نماز میں ہر نماز میں سات ایسے مقامات ہیں جن میں دعا مانگنا سنت ہے جو ہمیں دعا نماز میں مانگنی چاہیے اس میں سب سے بڑا موقع سجدہ ہے پھر تشہد ہے ان میں دعا مانگنی جتنی دعائیں مانگی جائیں اور ویسے باج ماہ تو در ٹائم کم ملتا ہے لیکن جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں سننے سے پڑھ رہے ہیں تو سوٹ ان میں ضرور دعائیں آگئیں گلدار احمد بڑھ صاحب کا سوال تھا کہ دنیا جہان کے مدار تو ہمارے علاقوں میں ہمارے ملکوں میں ہیں یہاں خلیج میں مدار کہیں نہیں ہے یہ ہمارے علاقوں میں ہی کیوں شرک ہو رہا ہے جی ملنا صاحبہ اس کے بارے ہیں بتانا یہ ہے کہ بے شک موصوف کے جذبات ٹھیک ہیں اپنے جگہ معقول ہیں اور اللہ تعالی نے اس کے بارے میں جو فرمایا وَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ سورة الشعرہ میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ آپ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں ورنہ عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح سورة الجن کے اندر بھی اللہ تعالی نے واضح کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ أَحْدَ کہ اللہ تعالی کی سوا کسی اور کو مت پکارو اور مسلمان ہمیشہ سے بھئے سورة الفاتحہ جو ہر دن نماز میں ہم لوگ ماشاءاللہ دہراتے ہیں کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہ اللہ تعالی کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ہی مدد ہم لوگ مانگتے ہیں یہ تمام باتیں ہم سب کے سامنے ماشاءاللہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو قبروں اور مزاروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالی اور اپنے درمیان پردہ اور رحائل لے آنا رکاوٹ لے آنا تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اللہ تعالی نے سورة الزمر آیت نمبر تین میں جو واضح کیا وَالَّذِي نَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَّا اللَّهِ ذُلْفَا کہ جو لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے بلکہ ہم ان کو اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ اور واسطہ سمجھ کر ان کے سامنے عبادت کے کام انجام دیتے ہیں لیکن دین اسلام نے اسی کو شرک قرار دیا ہیں اور اس کے بعد جو ہے قبروں کے ساتھ ایسا تعلق جو تعلق ہونا چاہیے وہ بتایا گیا سیب بھائی کے ان کے ساتھ آپ بے شک ان کا احترام کریں ان پر نہ بیٹھیں ان پر نہ چلیں اور اس کے ساتھ ساتے بھی کہ ان کے اوپر مضبوط تعمیر نہ کریں اور مزید یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر آپ عبادت کا کوئی کام انجام نہ دیں بلکہ امت اسلامیہ سے پہلے جو امتیں تھیں جنہوں نے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی قبروں کو جو ہے سجدگاہ بنا لیا ان کے بارے میں یہ سخت سزا اور وعید بتائی گئے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا کیونکہ وہ جو ہے انبیاء اور اولیاء کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے تو آج جو وہی کام اگر اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہنے والے مرد و خواتین کام کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سزا کے بارے میں ڈننا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمُ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورة المؤمن کے آیت نمبر ساٹھ میں اس طرح اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا تو براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگیں جو کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی لیں اور اس کے بعد سے بھائی جو اس امت کے اندر جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آیت کی ہے جو عیم خطبہ علماء مولوی جو بھی حضرات ذمہ دار بنے ہوئے ذمہ دار سے مراد دینی معاملات کے بارے میں ان کے اوپر ذمہ داری آیت ہوتی ہیں کہ جو سچی تعلیمات ہیں ان کو امت کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کے ساتھ ان کے دل لگے ہوئے ہیں تو ان سے ہٹائیں بے شک ان کا احترام دلوں میں رکھے ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں بزرگوں کی توہین نہیں کرتے ہیں لیکن بزرگوں کی توہین بزرگوں کا احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پرستش کریں جو مانگنا ہے ان سے مانگ لے تو یہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اسی کو جو شرک کہا جاتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ امت کے جو عوام ہیں تو ان کی اصلاح کی ذمہ داری انبیاء کرام تو دنیا میں آنے والے نہیں پیارے نبی آخری نبی تھے دنیا سے چلے گئے صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے علماء جو اہمہ تھے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج کے دور میں جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں جو شریخ خلاف فرضی ہو رہی ہے تو ان سے امت کو اور عوام کو جو ہے دور رکھنے کی کوشش کریں اور توہید پر ثابت خدم رکھنے کے اسباب ان کے سامنے پیش کریں تاکہ امت اسلامیہ توہید پر خائم رہیں اور دوسروں کے سامنے جن کے پاس توہید نہیں ہے انہیں غیر جو غیر مسلم ہیں وہ بھی توہید کے طرف دین اسلام کی طرف انشاءاللہ آ جائیں جزاکم اللہ خیرن عطاب محمد خان صاحب کا آج کا جو پہلی کال تھی ان کے سوال تھا ان کے اہلیہ وفات تاگئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفظ فرمائے ان کے لقصوں کو گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت میں مقام سے نواز دے اب ان کے سپنوں میں یا خوابوں میں وہ کہتے ہیں آتی ہیں اور کبھی کبھی ڈائوینگ کر رہے ہیں تو پھر اس وقت پر بار بار خیال آ جاتا ہے تو اس میں کسی غلطی ہونے کا اندشہ بھی ہے کہیں ایسا نہ تو جوستر بڑھ جائے اور ایکسیڈنگ ویرہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ میں کروں تو مجھے ان کی یاد یا ان کے اس طرح کے جو خیالات آ رہے ہیں وہ نہ آئیں جس طرح یہاں پر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک شوہر بیوی کا جو تعلق ہے یہ آپس میں محبت اور وفاداری اور ہمدردی کا تعلق رہتا ہے کیونکہ شوہر نے بیوی کا ساتھ دیا اور بیوی جو اس حد تک ان کو یاد آ رہی ہیں کہ اس نے بھی جو ہے موصوف کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور اس بیوی کے ذریعے موصوف کو ماشاءاللہ اولاد ہوئی ہے تو یہ اس میں بیوی کی کوئی کوتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے خوابوں میں یعنی موصوف کے یاد میں آ رہی ہے یا پھر موصوف کو یاد آ رہی ہے یا پھر خوابوں میں آ رہی ہے تو ان کی طرف سے وہ تو دنیا سے جا چکی ہے ہم یہ کیسے کہیں گے کہ وہ غلطی کر رہی ہے خواب میں آ کر یا یاد آ کر تو یہ اس کی خوبی تھی جو ماشاءاللہ موصوف کو بار بار یاد آ رہی ہے یہ ہوگی سب بھائی پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح بیوی دنیا سے جانے کے بعد یا بیوی دنیا میں رہے اس کو بار بار یاد کرنا یہ کوئی عیب یا بری بات نہیں ہے اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ساتھ دیا اور سب سے پہلے ایمان اور اسلام کو قبول کیا نبی کریم کی ساتھ بہت زیادہ انہوں نے تعاون کیا مدد کی ساتھ دیا اور ان سے جو ہے تقریبا پیارے نبی کو سات اولاد تقریبا جو ہے ہوئی تو یعنی چار بیٹیاں اور چار بیٹے تقریبا تو اس طرح جو ہے نبی کریم کا ان سے خاص تعلق تھا اور جب مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ دنیا سے چلے گئے تو جنت المعلا میں ان کی تدفین جو ہے عمل میں آئی جب نبی کریم مدینہ میں تشریف لے آئے جب بھی جو ہے حضرت خدیجہ کو گھر میں جب کبھی کوئی جانور زبا ہوتا بکرا وغیرہ کرتا تو گوشت میں سے کچھ حصہ نکال کر آپ حضرت خدیجہ کی سہلیوں کے پاس بھیجتے تھے تاکہ خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ جو ہے اس کا اظہار ہو اور وہ اس کا ثبوت آپ جو ہے پیش کرتے تھے مطلب یہ ہوا کہ بیوی کو یاد کرنا یہ بری بات نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ یاد آ جائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے حادثہ ہو جائے تو پھر یہ چیز مناسب نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں قصرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں تعقید کی ہے سورة الرعد میں اللہ تعالیٰ نے تعقید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر سے نکلنے سے پہلے یا گھر سے اپنے کام سے جانے کے بعد جو ہے اپنے بچوں سے آپ جو ہے باتیں کریں جو بچے آپ کے ہیں ماشاءاللہ تو ان سے بھی تھوڑی باتیں آپ کر لیجئے تاکہ ان بچوں کی باتوں کو سوچ کر آپ کا جو غم جو ہے وہ منتشر ہو جائیں اور دور ہو جائیں اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی تیسری بات کہ آپ جو ہیں چونکہ آپ کی بیوی تو اب نہ رہی اب ابھی شن مصف ایسے لگتا ہے کہ ابھی جوان ہے تو ایک اور شادی آپ کر لیجئے تاکہ جو ہے یہ جو آپ کا غم ہے وہ جو ہے دور ہو جائیں اور یہی بات جو آپ یعنی سوال میں کر رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے آپ کو بار بار جو اس طرح کا جو ہے رنج و غم ہوتا ہے یا پھر جو ہے بیچینی ہوتی تو اس بیچینی کو دور کرنے کے لئے اپنے الفاظ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی بیچینی کو دور کریں اور آپ کو راحت و سکون خلب عطا کریں اس طرح کسرت سے ذکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہی ہیں جسا ہے بھائی عطا بھائی ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ اس پر عمل کرسکے تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو گھرچاب نکل رہے ہیں ڈرائوینگ کر رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھنے کے وقت یہ دعا یاد ہے آپ کو سفر کے دوران کیا دعایں پڑھنی چاہیے اگر وہ نہیں یاد آ رہی ہے تو اتنا کر لیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کثرے سے پڑھتے چلے جائیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس کے بہت زیادہ عجر ملے گا یہ وہ کلمات ہیں جن کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا تو گویا آپ نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا ہے ان چاروں میں سے اونٹ اور گھوڑا اور گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے جتنا سواب ہے وہ ایک لفظ پڑھنے سے ہے تو آپ اس طرف توجہ دے لیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ ہستہ ہستہ وہ جو دوسری توجہ جا رہی ہے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ اس سے آپ نکل جائیں گے اور وہ ایک ویسے نیچرل ہے فطری امر ہے وہ توڑا ٹائم لگے گا آپ اتنی جلدی بھی نہ کیجئے بس یہ اس طرف توجہ کر لیں کہ آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت یہ پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ مسئلہ اللہ جائے گا جزاکواللہ خیر جفر عالم صاحب مغرب کی نماز کے حوالے سے کہ اگر مغرب کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اشاءاللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کونسی نماز پڑھیں گے اس حبہ اس کے بارے میں پہلے میں تاکیت کرنا چاہیں گے کہ موصوب جو کہہ رہے ہیں کیا یہ ایک دن کا معاملہ ہے یا ہمیشہ عادت بنی ہوئی ہے تو اس طرح عادت نہ بنا لیں انسان کے زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے بیمار تھا مسافر تھا نیند آگئی مجبوری تھی تو یہ الگ بات ہے ونہ جان بچ کر ہر دن اس طرح کرنا یہ گناہ کبھی رہ شمار ہوتا ہے اور اس پر توبہ کرنا ضروری ہے اور یہ عادت چھوڑنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کے آیت نمبر ایک سو تین میں واضح کیا کہ اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز جو ہے مسلمانوں کے اوپر مومنین کے اوپر وقت مقرارہ کے ساتھ فرض کی گئی اور بخاری المستمی ابن مسعوس سے مروی ہے نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر اللہ کے پاس پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ نے بتایا کہ السلام علی وقتی ہر ایک نماز اس کے وقت مقرارہ پر ادا کر رہی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اب اس کے پاس سوی جہاں تک مغرب کی تاخیر ہو گئی مغرب میں اور عشاء کے وقت آپ پہنچیں تو عشاء کی نماز سے پہلے اگر پہنچے ہیں تو پھر آپ مغرب کی نماز تھنہا پڑھ لیجئے اور اگر عشاء کی نماز کے وقت پہنچے ہیں تو پھر اس میں بعض علماء کا یہ کہنا کہ آپ عشاء میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد تین لکات پڑھ کے بیٹھ جائیں اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے تب سلام پھیرے تو یہ جماعت کے آداب کی خلاف یہ معاملہ ہوتا ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اب اس وقت کوئی صورتحال نہیں کہ آپ پہلے مغرب پڑھیں مغرب پڑھیں گے عشاء کی جماعت چلی جائے گی تو آپ عشاء کی نماز میں شامل ہو جائیں اس کے بعد پھر عشاء سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز پڑھیں یہ مجبوری کا معاملہ ہے اس طرح کرنے سے بھی انشاءاللہ نماز آپ کی صحیح ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرے تاکہ کتا ہی جو ہے معاف ہو جائیں اور آپ کی نمازیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں ایک اور اس میں تحقیق علماء کی جمہور علماء علماء جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح نمازوں میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی یعنی ترتیب جو ہے یہ فرض ہے کیونکہ نبی کریم نے ہمیشہ نمازوں کو ترتیب سے ادا کیا ترتیب کی خلاف فرضی یہ جائز نہیں ہے تو آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ جس دن اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو اس دن جو ہے آپ عشاء کی نماز میں جماعت کے لئے نہ جائیں آپ الگ سے جہاں کہیں بھی آپ رہیں گے کیونکہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا ترتیب کو الڑ دینے کا گناہ جس کے وجہ سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ نماز خبول ہی نہ ہو نماز صحیح نہ ہو کیونکہ ترتیب الڑ جانے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کو خبول نہ کرے نعوذ باللہ ابن تیمہ رحمہ اللہ مانتے ہیں کہ ترتیب الڑ جانے سے نماز صحیح ہوتی ہے لیکن اکثر علماء اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو آپ مسجد میں نہ جائیں بلکہ الگ سے پہلے مغرب پڑے پھر عشاء پڑے اور دوسرے دن جو بھی ہیں ان دنوں میں ایسی غلطی نہ کرے بلکہ پابندی سے ترتیب کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کریں جسے بھائی جزاکون اللہ خیرن جفری عالم صاحب یا ان کے ساتھی جو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ اثر کی نماز اثر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھنا چاہتے کیا کچھ صورت ہے اس صاحبے بھی جو بات دلیل پیش کی گئی جس میں جو ہے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے قرار مجیس صورت النساء کے آیت نمبر ایک سو تین میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو وقت مقررہ کے ساتھ فرض قرار دیا ہے اس معنی میں جو ہر ایک نماز کو جو ہے اس کے وقت مقررہ پر ادا کریں لیکن کبھی کوئی صورت ایسی آتی ہے کہ جیسے خاص طور پر انسان مریض ہے یا پھر مسافر ہے اس طرح کی کوئی مصرفت آگئی یا پھر کبھی بغیر وجہ کی بھی کوئی ایسی کوئی مجبوری آتی جس کے ویسے آپ کو اندیش آہے کہ میں نکل پڑوں گا گھر سے تو پھر جو ہے مجھے اثر کی نماز نہیں ملے گی تو کبھی کبھی جو ہے بغیر وجہ یعنی عادت بنائے بغیر اس طرح آپ کر لیتے ہیں تب بھی انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی کوئی حرج نہیں ہے جسے بجے سے بخاری المسلم عبداللہ بن عباس حدیث و مروی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے آئیں تب جو ہے بغیر کسی دشمن کے ڈرکین بغیر بارش کے بغیر سفر کے آپ نے نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا تاکہ امت کے سامنے آپ پہ ثابت کرے کہ اس طرح جو ہے کبھی اگر کوئی مسلمان کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس طرح آپ نے عادت اس کو نہیں بنایا اسی لئے کبھی ایسی کوئی صورت یا عذر مجبوری پیش آتی ہے تو آپ جو اس پر عمل کر کے وہ استفادہ کر سکتے ہیں جسے بھائی جزاکراللہ خیرن اماناللہ صاحب کا مسئلہ کسی ریسٹورن میں ان کے کچھ جاننے والے ہیں جو ڈرائیورز کے کام کرتے ہیں اور اگر یہ ان کے ذریعے وہاں سے کچھ سامان یا کھانے پی نکشیا خریدتے ہیں تو وہ کافی کم پیسوں میں لے آتے ہیں انہیں ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بس وہاں سے بغیر پیمنٹ کی اٹھا رہے ہیں اور مجھے دے رہے ہوں اور پیسے بیس ریال کی تیز دے پانچ ریال میں دے رہے ہوں تو کیا اس طرح ان کا یہ تیز لے لینا جائز ہے یا نہیں اس صاحبے یہاں پر بتانا یہ ہے کہ بے شک تقوی کا تقاضی یہی ہے کہ جس قیمت کی ہے اس قیمت میں آپ خریدیں لیکن بسا وقت ایسا بھی ہوتا ہے صاحبے کے بعض ریسٹارنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی شخص آرڈر دیتا ہے پھر نہیں آتا یا پھر زیادہ مقدار میں لوگ چیزیں بنا دیتے ہیں ریسٹارنٹ والے پھر وہ چیزیں بچ جاتی ہیں اور شام میں ان سب کو پھینک دیتے ہیں پھینک نیک بجائے کوئی بندہ آ جاتا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں حمدردی کر رہا ہوں تو اس حمدردی کی نیت سے اگر آپ کو وہ دے رہا ہے کہ آپ جو ہے بیس کی چیز پاتھ میں لے لیجیے اگر پاتھ میں بھی کوئی نہیں لے گا تو رات میں ریسٹارنٹ بند کریں گے تو لازم ان اس سب چیزیں ان کو پھیکنا ہی ہوتا ہے لازم ان یہاں پہ قانون ہے تو اس طرح کوئی بندہ آپ کے ساتھ حمدردی کر کے آپ کو وہ دے رہا ہے آپ اس کو بیس کی چیز پانچ ریال میں لے رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ کو شک ہے ڈاؤٹ ہے تو آپ اسے تنہائی میں پوٹ لیجئے اور واضح کر دے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہاں پہ جو منیجمنٹ ان کی طرف سے اس کو اجازت مل رہی ہے کہ اس طرح تم جو ہے کسی کو کم قیمت میں دے سکتے ہو اگر اس معنی میں وہ دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو پھر اجائد نہیں لیکن اس طرح کوئی شخص دھوکہ دینے کا امکان یہاں پہ کم لگتا سا ہے کیونکہ یہاں پر ہر چیز کا حساب کتاب رہتا یعنی ہر جگہ پہ حساب کتاب رہتا اور اگر دھوکہ بھی دے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا انہیں ہو سکتا ہے زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو یعنی بیس ریال کی چیز کے بارے میں بل نہیں بنائے گا پانچ میں آپ کو دے گا پانچ ریال جیب میں ڈالے گا تو اس کا اندازہ ہے کہ یہ بہت تیر نادر شاز و نادر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو مجھے جہاں تک اتمنان ہے اس طرح اگر آپ کو وہ دے رہا ہے تو کوئی حرج انشاءاللہ نہیں رہے گا جی سیب بھائی مجید ذہن میں یہ خیالات ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے ان سے پانچ رہ لیے تو باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال کے اس کو پوری رقم دے رہے ہوں گے سٹرنڈ والے کو اور ان کے ساتھ اس طرح تعاون کر رہے ہوں گے یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے جی سیب بھائی یعنی جو کئی صورتیں ان میں سے ایک صورتحال یہ بھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ موصوف کسی کے بارے میں ہمدردی کرتے ہوئے باقی جو پیسے اپنی جیب سے ڈال کر ثواب کمانا چاہتے ہوں تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں آپ انشاءاللہ سوال کے عمرے کیلئے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ عمرے قبول فرمائے عبادت قبول فرمائے کچھ بال کی خال اس طرح نکلی کہ احرام کی حالت میں حضرِ اسود کا بوسا لیا چونکہ حضرِ اسود پر عام طور پر کچھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کپڑے پر خوشبو لگا کے اس پر کپڑا پھیرا جاتا ہے حضرِ اسود پر خوشبو آ رہی ہوتی ہے اب انہوں نے بوسا لیا اور اس کا مطلب ہے احرام کی حالت میں انہوں نے خوشبو سونگ لی اور خوشبو ان کے جسم کے ساتھ تش ہو گئی اس طرح کے کوئی خیال آکے تو کئی ایسا تو نہیں کہ ان پر دم پڑ گئے دم واجب ہو گیا ہو جبکہ وہ خوشبو انہیں آئی بھی نہیں تھی جس صاحبہ اس کے بارے بتانا یہ ہے کہ بے شک احرام کی حالت میں جو ہے خوشبو لکانا جسم کو یا احرام کے لباس کو جو دو چادریں ہوتی ہیں ان کو خوشبو لگانا یہ منع ہے اور سلح حدیبیہ کی موقع پر ایک صحابی نے جو ہے سلح میں کپڑے پہنے اور خوشبو لگا لی تو نبی کریم نے کہا کہ جو خوشبو تم کو لگی اس کو دھو کر صاف کر لو دور کر لو اب جہاں تک یہ حجر اسود کو جو خوشبو لگانے کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کا موہ سے لگتا ہوت لگتے ہیں اور جب بدبو آئے گی تو پھر لوگوں کو نفرت ہوتی اچھا نہیں لگتا ہے تو خوشبو وہاں پہ بار بار بلکہ خیمتی خوشبو وہاں پہ لگائی جاتی ہیں تو جان بوجھ کے یعنی زینت کے لیے خوشبو کو سونگنا خوشبو لگانا اس سے منع کیا گیا ہے لیکن حجر اسود کی خوشبو جو ہے یہ اس سے مستثنہ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ اس کے پاس چہرہ لے کر گئے خوشبو اگر آپ کو اب محصوب تو کہتے ہیں کہ خوشبو تھی ہی نہیں تو اگر آپ خوشبو آپ کو وہاں پہ محصوب ہو رہی تو آپ اپنا چہرہ ہٹا لیجئے کوئی حرجر نہیں لیکن اس کو علماء نے اپنے جسم پر خوشبو لگانا یا پھر خوشبو کی زینت حاصل کرنا اس سے اس کو مستثنہ بتا ہے کہ نہ تو آپ کے جسم کو لگتی ہے اور نہ آپ کے لباس کو اور اس کے بعد بوسا دینے سے آپ کی ہوتوں کو خوشبو لگ بھی گئی آپ وہاں سے ہٹ گئے اس کو آپ زمزم کا پانی جو بھی وہاں پہ ملتا اس سے آپ ان کو صاف کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ندیم خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ایسا خواب آئے جس میں کچھ اس طرح کی بات اشارہ دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں کوئی کتاہی یا کوئی غلطی تنیر آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کام کو لیکن کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں یا آپ سے سردد ہو رہا ہے اور اس خواب کی تعبیر میں اس طرح بتایا جائے تو ایسے خوابوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی ایک طرف سے تنبیح خواب ہے یہ اس طرح بھائی جو حدیث میں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں جس میں بتایا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی لیکن نبوت کے چالیس درجے ہیں چالیس درجات میں سے ایک درجہ ہے سچے خوابوں کا آنا تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سچے خوابوں کے ذریعے آگاہ کرتا ہے خوشخبری سناتا ہے متنبع کرتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے کہ تم سے فلا خوبی ہو رہی ہے یا فلا خامی جو ہے سرزد ہو رہی ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو ہم اس میں زیادہ تحقیش میں جانے کے وجہ جو خواب آ رہے ہیں اس خواب میں کسی حکم کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں بتا جا رہا ہے کہ تم فرا فرس کو چھوڑو یا سنت کو چھوڑو یا پھر کسی ناجائز کام کو کرنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے یعنی جائز کام کی ترغیب ہو رہی ہے ناجائز کام سے بچنے کی ترغیب اگر آ رہی ہے خواب میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکل آپ اس پر عمل کریں اور استفادہ کریں کیوں آ رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں بلکہ یہی جو حدیث ہمارے سامنے آگئی کہ یہ جو اچھے خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کے جاتے ہیں یہ آپ کے لئے ایک بشارت اور خوش خبر اس میں آپ کو گھبرانے کے بجرے خوش ہونا چاہیے اور جو جس بات کے بارے میں آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے تو وہ اصلاح کر لیجئے اور ایسے خوابوں سے آپ استفادہ کیجئے جزاکہ اللہ خیران اور اگر مختصر جواب آ جائے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کو غوصل دینے کے بعد بھی اس کے جسم سے خون جاری رہا اور کفن کو بھی خون لگ گیا تو کیا اسے پھر غوصل دیا جائے گا یا نہیں جس سے بھئے میت کو غوصل دینا یہ فرائض میں شامل ہے اور اس کے بعد جو ہے میت کے جسم سے جو اگر خون بہ رہا ہوں کسی بھی وجہ سے تو میت کو غوصل دینے کے بعد یا پھر جہاں سے خون بہتا ہے ان مقامات کو بند کیا جاتا ہے اور جو پالیتین وغیرہ ہوتی ہے جیسے ہم یعنی جو پلاسٹک وغیرہ کہتے ہیں تو وہ اس کو لپیڑ دیں جو زخم ہے جہاں پہ خون بہ رہا ہے اور جب کفن بھی اس کو پہنایا جائے گا اس کے بعد خون بہتا ہو تو اس کے اوپر پالیتین وغیرہ سے اچھی طرح جو ہے اس طرح آپ کفن کے بعد اس کے اوپر پالیتین بان دیں لپیڑ دیں کہ خون کی بو خون کی بدبو مہک یا پھر خون جو ہے باہر نہ آنے با اس طرح اس کو اطراف سے محفوظ کر دیں تاکہ دوسرے لوگ جو جنازی کے نماز میں شرکت کریں گے یا پھر اس کو اٹھائیں گے دفن کریں گے ان کو اس کے بارے میں تکلیف نہ ہو اور جہاں تک خون جو مسلسل بہتا ہے تو کسی کی اختیار کی بات نہیں ہوتی تو دوبارہ غسل دینا ضروری نہیں کیونکہ جتنے بار غسل دیں گے تو پھر خون بہتا رہے گا تو اطراف پالیتین لپڑ دیں جیسا کہ یہاں پہ عام طور سے خطر میں ہوتا ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد پھر لے جا کر جو ہے جنازی کے نماز کے بعد تدفین کا کام مکمل کر دیں دوبارہ غسل کرنا وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی اختیار سے باہر کا معاملہ جس کے بارے میں کوئی معاخضہ محاسبہ انشاءاللہ نہیں ہوگا جسے بھائی جزاکرون اللہ خیرن اور پروگرام کے آخری ایک منٹ میں ہم بس یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ حلقے میں ہم جس قتل کی کوشش کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ جو نہج یا اسلوب ہمارے ملکوں میں اور ہماری سیاست میں آگیا ہے اس سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے اور کچھ نہیں کت سکتے تو اللہ کے ذور دعا تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی اس کو ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے نہ کہ ظالموں کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ ظالم جو ہیں ہم ان کے ہم یہاں ملائے ہیں ہم جی وہ ایسے تھا ہم جی ایسا کر دینا چاہیے کبھی بھی یہ انسانی جان جو ہے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے نہ کہ خون بہایرنا چاہیے مسلمان کبھی بیجا خون بہانے کی اس کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے اور خود یہ کسی کے بارے میں کوئی تصور قائم کر کے اور اس کو گولی مار دینا یہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اپنے آپ کو جہانے میں بھیجنے کی کوشش ہے اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ سیدھا 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 سیدھا